اسلام علیکم دوستو وہ جو جوڑ میں نے لگایا تھا ان کا تو جوڑ بن گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو پڑا ہوا ہے اس کو میں نے ڈال دیا تھا بھی یہ ایک ایک کر کے سارا جو ہے اندر لے جائیں گے انشاءاللہ چھار پانچ دن میں ان کے انڈے بھی ہو جائیں گے اور آج میں نے ایک نر اور دو مادیا لے کر آیا ہوں یہ جو ہے یہ فیمیل ہے اور یہ جو کڑا ہوا یہ نر ہے یہ فائٹ نسل کا ہے اور یہ گریزل ہے ابھی ان کا انشاءاللہ پیر کریں گے جب ان کا پیر اب ہو جائے گا تو ان سے بھی بچے نکلوائیں گے اور جو دوسرا جوڑا بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ان کا بھی ہم انشاءاللہ بچے نکلوائیں گے اور یہ جو فیمیل آپ کو دیکھ رہی ہے بہت کم ریٹ پر ملی ہے پھر اس کی نسل اچھی ہے مگر اس کا یہ پنگ ہے نا ایک ونگ اس میں تھوڑا فرق ہے مسئلہ ہے تو ابھی یہ جوڑ یہ مادی اور یہ نر اب انشاءاللہ ان کا جو ہے جوڑ لگائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کیسے نکلتے ہیں اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو شیئر بھی کر لیں سبسکرائب بھی کریں اور لائک تو ضرور کریں یہ جو مادی ہے نا اس نے پہلے بھی بچے دی ہوئے ہیں کیونکہ ان کے چونچ اور فیس سے صاف پتہ چلتا ہے اور میل ہے اس نے بچے نہیں دیئے ابھی میں نے اس کے جو ہے نا پر کاٹ لیے ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پنجرے کے سام باہر ہی پنک وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان کے جوڑ لگانے کا وہی طریقہ ہے ان کو جو ہے نا دو تین گھنٹوں تک وہ دوسرا جوڑا جو تھا نا اس نے تقریباً تین چار گھنٹوں میں ان کا اس نے جو ہے اپنا جوڑ بنا لیا تھا مگر یہ جو جوڑا ہے اس میں تقریباً دن لگ جائے کیونکہ اس کے ساتھ دوسرا میل ہے وہ مستی کرتا رہے گا باہر نکلے گا تو اس کریٹ کے ساتھ باہر جو ہے مستی کرتا رہے گا تو اس کے لئے اس میں شاید ٹائم ٹائم لے رہے اور یہ جو فیمل ہے نا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آلریڈی انڈو پر رہی تو امید ہے کہ یہ انڈے اس سے پہلے دے دے گی اگر ان کا پیرپ ہو جائے گا تو اور ہماری اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جل میں اپلوڈ کروں گا کوشش تو میری یہ ہے کہ یہ جو جالی ہے یہاں پر میں تقریباً چھ جوڑے آ جاتے ہیں اگر زمین پر جو کریٹے وغیرہ پڑی رہے ادروائز دیوار پر بھی آپ کچھ کریٹ وغیرہ ٹھانگ کر اس میں جوڑا چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیوار پر میں اس لیے نہیں ٹانگ رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سارے نئے کبوتر لارہا ہوں اور اس کے پرکینچی کرتا ہوں پرکینچی ہوں گے تو اوپر نہیں جا سکتا تو ابھی دعا کرے کہ یہ جو ہمارا جوڑ ہے اچھا یہ فائٹ جو ہے یہ لال فائٹ ہے اور وہ گریزل مادی جو ہے وہ گریزل نیلی رنگ کی ہے ہے تو وائٹ مگر اس میں جو گریزل کا رنگ ہے وہ ہے نیلہ رنگ سبز جو ہوتا ہے اس کے تو بچے یا سبز آئیں گے اور یا ان کے جو پیٹ پہ ہوں گے کالے دعا ہوں گے اور جو دوسرا جوڑا ہے اس کے تقریباً وہ ضربانتہ اور ایک فائٹ وہ بھی فائٹ ہے میل فائٹ ہے مگر وہ اس نسل سے زیادہ اچھا ہے مگر وہ توڑا بھولا ہے تو ابھی دعا کرے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شیئر کرے آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کون ساتھ نر کون سے مادی کے ساتھ چوڑا جائے تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں